ابھی آپ کو بتائیں کہ حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے ایک جدید پاک پاس ایپ تیار کر دی ہے مسافروں کے ٹیسٹ ان کی نقل و حرکت اور ہوم کرنٹینہ سے متعلق معلومات اکٹھی کی جائیں گی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت نے بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے ٹیسٹ ان کی نقل و حرکت اور ہوم کرنٹینہ سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے لیے پاک پاس موبائل ایپ بتارف کروائی ہے ماں مسافروں کو پاک پاس موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے پاک پاس ایپ کے لازمی استعمال کے حوالے سے ائرپورٹس انتظامیہ اور ملکی اور غیر ملکی ائرلائنز انتظامیہ کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں جبکہ سی اے اے کے شعبائی ائر ٹرانسپورٹ نے باز ذابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے سیویل ایوییشن اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ موبائل ایپ متعارف کروانے کا مقصد پاکستان پہنچنے والے مسافروں کا چودہ دن تک کرنٹینہ موجودگی کو لازمی بنانا ہے ایپ کے ذریعے ان کی ٹریکنگ ہوگی ایپ سے کرونا ٹیسٹنگ اور ہوم آئیسولیشن کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جوال سکیں گی سی اے اے نے ہدایت جاری کی ہے کہ ٹکٹ بک کرواتے وقت اے لائن انتظامیہ مسافروں کو بزریا ای میل موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کی ہدایت کرے اور چیک ان بورڈنگ ڈیسک اور مسافروں کے موبائل میں ایپ کی موجودگی یقینی بنائے بورڈنگ کے وقت انتظامیہ پاسپورٹ کے ساتھ موبائل ایپ پر درج پاسپورٹ نمبر بھی چیک کرے گی موبائل ایپ انسٹال نہ کرنے والے مسافروں کے خلاف لینڈنگ کے وقت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ہدایت میں کہا گیا ہے کہ فیملی کی صورت میں ایک فرد ہی موبائل ایپ انسٹال کرے گا